اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم اس ویڈیو میں نائنٹھ کلاس کا میٹھ سائنس چیپٹر نمبر ون سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں ویورز چیپٹر نمبر ون میں میٹرکس ہے جس میں ہم میٹرکس کے بارے میں دیکھیں گے میٹرکس کے آرڈرز اس کے بعد میٹرکس کی ٹائپس کون سی ہیں ٹائپس کے بعد دو میٹرکس جو ہیں ان کی ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اس کے بعد ڈیٹرمنٹ اس میں ہے ایڈ جائنٹ انورس آف میٹرکس اور کریمہ رول ویورز یہ سارا اس چیپٹر میں ہے جو انشاءاللہ ہم کریں گے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیوز اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ہر ویڈیو میں آپ کو جو بھی ٹاپک ملے گا وہ آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہوگا آجیے آج ہم آپ نے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ایکسرسائز ہے وان پوائنٹ وان اور آج میرا اس ایکسرسائز کا جو کویسٹن نمبر وان ہے اس میں ہے آرڈر آف میٹرکس کے کالب دیئے ہوئے ہیں میٹرکس دیئے ہوئے ہیں اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تین پارٹس میں نے لکھے ہیں اور ان تین کا میں نے آرڈر مرتبہ جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے میں بس سب سے پہلے اس کا فرمولہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا فرمولہ کیا ہے اگر آپ اس کا فرمولہ یاد رکھ لیں گے تو اس کا سلوشن آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا فرمولہ میں یہاں پہ سلوشن میں لکھنے جا رہا ہوں آرڈر آف میٹرکس کا فرمولہ ہے نمبر آف روز انٹو نمبر آف کالیمز اسی کو میں یہاں پہ اس کے نیچے اردو میں لکھنے جا رہا ہوں کہ کتاروں کی تعداد بائے یا ملٹیپلائیڈ کالموں کی تعداد ویوز یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ کتاروں اور کالموں کا ڈیفر کیا ہے یعنی یہ کیا چیز ہے ہماری جو ہاریزنٹل ڈریکشن میں ٹرمز ہوں گی مطلب کہ رائٹ ٹو لیفٹ وہ ہماری روز ہیں کتارے ہیں اور ورٹیکلی اپ ٹو ڈون وہ ہمارے کالمز ہیں اگر میں اے میٹرکس کا آڈر لکھنا چاہوں تو میں نے اس کا دیکھنا ہے کہ اس کے رائٹ ٹو لیفٹ جو ہے کتنی لائنیں مجھ سے کھینچی جا رہی ہیں یا کتنے ٹرمز ہیں کتنے انسے ہیں جن کے اوپر میں لائنیں لگا سکتا ہوں سمپل طریقہ ہے تو دو کیونکہ اور کوئی اس میں ٹرمز نہیں ہیں جن کو میں لائنیں جن کے اوپر لگا سکتا ہوں تو یہ دو لائنیں انسوں کے اوپر لگا سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو روز ہیں وہ ٹو ہیں دو ہیں اسی طرح اگر میں اوپر سے نیچے لائنیں لگا ہوں انسوں کے اوپر نمبرز کے اوپر انسے اگر اے بی سی نمبر ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیں میں دو ہی لائنیں لگا سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو کالمز ہیں وہ بھی دو ہی ہیں تو اس میٹریکس کا جو آرڈر ہے وہ ٹو بائی ٹو کا ہے یہ فرسٹ ٹو کتاریں ظاہر کار رہا ہے روز ظاہر کار رہا ہے اور جو سیکنڈ ٹو ہے وہ ہمارا کالم ظاہر کار رہا ہے آئیے سیکنڈ پار کے طرف چلتے ہیں بی سیکنڈ پارٹ میں بھی بی اس ایکویل فور ٹرمز لکھی ہوئی ہیں چار انسے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں جو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ رائٹ ٹو لیفٹ کتنی لائنز لگی ہیں یہ آپ لیڈ پینسل سے لگا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں لگانا یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے آپ رائٹ ٹو لیفٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ٹرمز ہیں دو لائنز لگی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی روز دو ہیں اگر میں اوپر سے نیچے ورٹیکل لائنز لگا ہوں وہ بھی میرے پاس دو یار ہی ہیں تو اس میٹرکس کا کالم جو ہے مرتبہ جو ہے وہ بھی ٹو بائی ٹو ہے جو امپارٹنٹ بات ہے آرڈر آف میٹرکس میں وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے کتاروں کی تعداد لکھنی ہے یہ دو جو ا اور ب میں نے کیا ہے اس میں کتاروں اور کالموں کی تعداد برابر تھی اب ایچ میں اگر جائیں آرڈر آف ایچ اگر لکھیں ہم تو اس میں کیا آئے گا اس میں آپ دیکھیں رائٹ ٹو لیفٹ نمبر کے اوپر سے جس دو لائنیں لگا سکتے ہیں اور کوئی نمبر بھی نہیں ہے جو لائن میں لکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو روز ہیں کتارے ہیں وہ ٹو ہی ہیں لیکن اگر آپ اس کے ورٹیکل پر لائنے لگائیں تو ورٹیکل کے اوپر آپ اس کی تین لائنے لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹو ان ٹو تھری اس کا آرڈر ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں آرڈر کا فرمولہ کیا ہے کہ نمبر آف روز پہلے آپ نے نمبر آف روز لکھنی ہے اگر آپ نمبر آف کالم لکھ دیں گے تو آپ کا کوئیسٹن غلط ہو جائے گا اگر جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹو بائی تھری اس کو اگر آپ تھری بائی ٹو لکھ دیں گے تو آپ کا کوئیسٹن جو ہے اس کا آنسر غلط ہوگا کیوں؟ کیونکہ جو آرڈر ہے آرڈر کا جو فرمولہ ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ کتاروں کی تعداد اور کالموں کی تعداد کتاروں کی تعداد ملٹیپلائیڈ یا بائیس کو کہتے ہیں یا ویسے ملٹیپلائیڈ کا سمبل آپ سمجھیں into کالموں کی تعداد یہ اس ایکسرسائز کا پہلا کوئیسٹن تھا آئیے اب اس کے دوسرے کوئیسٹن کی طرف چلتے ہیں دوسرا کوئیسٹن اس میں ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کون سے میٹرکس ایکول ہیں یہاں پر جو امپورڈنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکول میٹرکس یہاں پہ میں دو تین میٹرکس لکھنے جا رہا ہوں ایک میٹرک اے لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی میٹرکس میں ایچ لکھ لیتا ہوں فائیو پلس تھری لکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ڈی میٹرکس ہے فائیو پلس اسی طرح بی میٹرکس ہے تھری فائیو سی میٹرکس ہے فائیو مینس ٹو یہ بھی وہ اسی ایکسرسائز کا کوئیسٹن نمبر ٹو ہے کہ کون سے میٹرکس جو ہیں وہ مصاوی ہیں ایکول ہیں تو بیورد یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکوال میٹرکس دیکھنے کے لیے ان کا آرڈر ہم نے دیکھنا ہے ایکوال میٹرکس جو ہیں ان کا جو آرڈر ہے وہ سیم ہوگا ایسے میٹرکس جن کا آرڈر جن کا مرتبہ ایک جیسا ہوگا مطلب ایک ہی ہوگا وہ ہمارا جو میٹرکس دو ہیں وہ ہمارے ایکوال میٹرکس ہوں گے مطلب ان میں ایکوالیٹی ہوگی آئیے اس میں دیکھتے ہیں سمپل ہے اے میٹرکس پہلے ہم ان کے آرڈر لکھ لیتے ہیں یہاں پہ چلیں لکھ لیتے ہیں اے وان بائی وان کیونکہ اے میں بھی اے کی رو ہے اے کی کالم ہے ایچ ایچ میٹرکس جو ہے وہ بھی آپ کا وان بائی وان ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں فائیو پلس تھری لکھا ہوا ہے مطلب کہ اس کو جب آپ سالو کریں تو آپ کے پاس ایک ہی نمبر بچے گا تو اس کے بعد ڈی میٹرکس ڈی میٹرکس میں وان بائی ٹو آئے گا وان رو اور ٹو کالمز بی میٹرکس ہے بی بھی آپ کے پاس وان بائی ٹو آئے گا اور سی میٹرکس ہے وہ بھی آپ کے پاس وان بائی ٹو آئے گا تو بھی بیز یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ویسے بھی میں نے ترتیب کے ساتھ ہی لکھ دیئے ہیں کہ اے اور ایچ ایکول میٹرکس دیکھنے کے لیے آرڈر سیم ہونا جائیے دیکھیں اے اور ایچ جو ہے اس کا آرڈر سیم ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میٹرکس ہیں اے وہ ایکول ہے ایچ کے جو ڈی بی اور سی ہے ان تینوں کا آرڈر بھی سیم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ڈی ہے وہ میٹرکس برابر ہے بی برابر ہے سی ویوز یہ دو کوسٹن آج ہم نے کیے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند ویڈیو آئی ہوگی اور بلکل آسان طریقے سے کیے ہیں ان کا سلوشن آپ کو سمجھ آگئی ہوگی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی خود بھی دیکھیں لائک کمنٹ کرنے کے بعد شیئر بھی لازمی کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی